ہیلو فرینس آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل بہت سنفو جون میں ہے جی ہاں دوست ہم بہت دینوں کے بعد ویڈیو لے کر آ رہے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں سے معافی چاہتے ہیں جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ بکلانگ پرمارپتر اب نہیں بنے گا تو یہ ایک بہت ہی بری خبر ہے کیونکہ ہم آج تک اپنے سانتھیوں کو دیبیانگ سانتھیوں کو سوچت کرتے آئے ہیں کہ آپ لوگ نیا والا جو دیبیانگ پرمارپتر ہے وہ جل سے جلد آپ لوگ بنوا مالیز یہ لیکن اس کے اوپر بیسے سروپ سے دھیان نہیں دیا جا رہا تھا ٹھیک ہے اور کچھ ہمارے سانتھی بھی ہے جو فارم اپلائی کی ہیں بٹ ان کا نہیں آیا ہے لیکن آج آئے گا آپ نشچند رہیے لیکن جو لوگ نہیں بنوا ہے ان کے لیے بہت ہی بری خبر ہے کیونکہ دو ہزار جو اکیس ہے جو ابھی چل رہا ہے اس میں ایک اپریل کے بعد جو بھی آپ آف لین دیبیانگ سٹیفیکٹ پرمارپتر بنوایا ہوئے ہیں جیسے کی ہسپیٹل سے اس کو رد کر دیا جائے گا اور آپ کو آن لائن سٹیفیکٹ دیبیانگ سٹیفیکٹ بنوایا کمپلتری ہے کیونکہ اس کے بعد اس کا کوئی وائلو نہیں ہے کوئی محتوہ نہیں ہے اس لیے اگر آپ کے پاس دیبیانگ سٹیفیکٹ نہیں ہے اگر آپ یو ڈی آئی ڈی کارڈ نہیں بنوایا ہیں آن لائن تو پھر آپ کے جو آف لائن جو کاغذ ہے اس کا کوئی محتوہ نہیں ہے اور آج ہم آج کے ویڈیو میں اسی ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کا آن لائن یو ڈی آئی ڈی کارڈ اگر اپلائی نہیں ہوتا ہے یو ڈی آئی ڈی کارڈ نہیں بنتا ہے تو آپ کو کون کون سی لاب نہیں ملے گی سرکار روک دے گی پہلے نمبر چیز ہے پہلے نمبر سمسیہ یہ ہے کہ آپ کا پینشن روک جائے گا دوسرا نمبر چیز کہ آپ ریل بے کا جو آپ کا کونسیشن چھوٹ ملتا ہے وہ نہیں مل پائے گا جو بس یاترہ ہم لوگ کرتے ہیں ڈیویانگ سٹیفیکٹ کے مہادیاں سے فری آف کسٹ او نہیں مل پائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہم لوگ ریل بے یاترہ کرتے ہیں ریل بے یاترہ میں جو 75% کا چھوٹ دیتا ہے لوکوموٹیو ڈیسابیلیٹی کے لیے بلینڈ کے لیے اس میں بھی لاب نہیں مل پائے گا اس لیے جیسے کہ پلین ہے پلین میں بھی نہیں دے پائے گا وہ بھی نہیں دے گا کیونکہ جب آف لائن ڈوکومنٹ کا ویلو ہی ختم کر دیا گورنمنٹ تو پھر یو ڈی آئی ڈی کارڈ اینی ہاؤ آپ کے اوپر کمپلسری ہے اس کو کسی بھی طرح آپ کو بنوانا ہوگا اب آپ کے مند میں یہ سوال چل رہا ہوگا کہ آپ یو ڈی آئی ڈی کارڈ کیسے بنوائیں گے جو لوگ نہیں بنوائے ہیں وہ لوگ کیسے بنوائیں گے تو جتنے بھی میرے دیبیانگ شانتی یو ڈی آئی ڈی کارڈ نہیں بنائے ہیں یا پھر آن لائن اپلائی نہیں کیے ہیں تو ہم بتائیں گے آپ کو ہم دیں گے ویڈیو بنا کر پروف کے ساتھ کہ آپ کو کس طرح فارم خود کے موبائل سے اپلوڈ کرنا ہے آن لائن اپلائی کرنا ہے ٹوٹل ڈوکومنٹ اپلوڈ کرنا ہے تو جو لوگ نہیں بنوائے ہیں وہ لوگ جیدہ سا جیدہ کمنٹ کریں گے جو لوگ اپلائی کیے ہیں وہ لوگ بھی کمنٹ کریں آپ کو بتا دیں گے کہ آپ اگر اپلائی کیے ہیں تو کس طرح چیک کریں گے کہ آپ کا اسٹیٹس بتائے گا کہ آپ کا جو فارم ہے کس اسٹیٹس تک پہنچ چکا ہے اور بہت سارے دیبیانگ شانتیوں کا یہ سمسیا ہے کہ میرا ای ڈی ای ڈی کارڈ ابھی تک نہیں آیا لیکن سو کر رہا ہے کہ بن گیا ہے تو جی ہاں دوست جن کا سو کر رہا ہے وہ کر رہا کیا ہے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور آپ اس کا ایک لیمینیشن ڈوبلیکیٹ کونپی رکھیے اپنے پاس استعمال کیجئے ساید لاشٹ تک پورے آل آبر انڈیا میں آپ کمپلسری کر دے گا جب ایک اپریل کے بعد آف لینڈ ڈوکومنٹ کا کوئی ویلو نہیں رہے گا تو آل آبر انڈیا میں کمپلسری ہو گیا اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کیونکہ یہ چیز پہ ہم بار بار آپ لوگ کو نوٹس کرتے آ رہے تھے کہ بہت جلد اس کا ایک پرمار پتر ایک دیبیانگ پرمار پتر سرکار گھوشت کرے گی جس میں ایک دیبیانگوں کا ایک ہی پرمار ایک ہی پرمار پتر اس کو سجد کرے گا کہ یہ ایک ساریرک اپنگ بیقتی ہیں جیسے کہ ابھی ہم کسی بھی کاریالائے میں جاتے ہیں تو ہم سے بہت ساری پوچھتاش ہوتی ہے اور ہم آپ کو بہت جلد ایک نوٹسکیشن دکھانے والے ہیں جو کی سرکار کے مادھی ہم سے نوٹسکیشن جاری کیا گیا جس میں کی لکھا گیا ہے کہ دو ہزار اکیس کا نیم کہ دو ہزار اکیس میں نیم کے انشار ایک اپرائیل کے بعد جتنے بھی اوپ لینڈ ڈوکومنٹ بنایا گیا تھے اس کو آن لائن میں اپلائی کرنے کی سرکار آپ کو سوچت کرتی ہے اور دوسرا نمبر چیز کہ اس کے بعد سے آف لینڈ ڈوکومنٹ نہیں بنے گا آپ کو آن لائن ہی بنوانا پرے گا ٹھیک ہے تو جن کو آن لائن بنوانا ہے وہ لوگ کمنٹ کریں گے جن کا نہیں بنائے وہ بھی کمنٹ کریں گے اور جن کا بلکل دیبیانگ پرمات پتر مطلب آف لائن گورنمنٹ بھی نہیں بنائے اور اوڈ آئی ڈ کارڈ بھی نہیں بنائے وہ لوگ بھی کمنٹ کیجئے گا ہم اس پہ بھی ویڈیو بنانے کی آپ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو ایک بار آپ اس نوٹس کو دیکھ لیجئے پھر ہم آگے ویڈیو کو بڑھاتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ سکرین پہ آپ دیکھ لیجئے ایک اپریل سے نہیں بنائے جائیں گے آف لائن دیبیانگ گتاب پرمات پتر یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا آپ اس ویڈیو کو پوچ کر کے روک کر پڑھ بھی سکتے ہیں کہ اس میں کیا نردیس دیا گیا ہے آپ کو اس کو فالو کرنا ہوگا اس لیے میرے جتنے بھی دیبیانگ ساتھی ہیں ان سے ہماری بینتی ہے کہ آپ اپنی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے بھاگ دور کے زندگی سے رکنے کے لیے آپ اپنے آپ کو خود سے سہایتہ دینے کے لیے جل سے جل اپنی UDID کارڈ کے لیے فرم اپلائی کر دیجئے فرم کیسے اپلائی کرنا ہے ہم آپ کو بتا دیں گے جس میں دکھئے UDID کارڈ کا جو اونلائن فرم اپلائی ہوتا ہے اس کا ایک میرے پاس 16 منٹ کا ویڈیو ہم نے سوٹ کیا ہے جس کا ویڈیو ہم نے already چھوڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ جن کو سمجھ میں آتا ہوگا ویڈیو پہ جن کو ڈسکریپسن سمجھ میں آتا ہے ہم ڈسکریپسن مجھ لنک دیں گے وہاں سمجھ لیجئے وہاں دیکٹ ویڈیو جا کے دیکھ لیجئے کس طرح کس طرح آپ کو کیا کرنا کس طرح فرم برنے اپنے موبائل سے گھر بیٹھے آپ فرم کو apply کر سکتے ہیں ठیک ہے گھر بیٹھے آپ ڈسکریپسن بنوا سکتے ہیں بے ہیچک بے جیجک کوئی ٹینسن نہیں کوئی ماتھا پیچھے نہیں ہاں اگر جو بے اکتی سکچم نہیں ہے موبائل چلانے میں ان کے نا ہے تو وہ آپ بتا دیں گے کون کون سا ڈوکومنٹ لگے گا وہ ڈوکومنٹ آپ کو وہاں پر دے دینا ہے تو ہم آپ کو بتا جتے ہیں کون کون سا ڈوکومنٹ لگے گا جو آپ کا پورانا بکلانگ پرمار پتر وہ لگے گا ٹھیک اور اس کے بعد کون لگنے کے بعد وہاں پہ اپلوڈ ہوتا ہے اور آپ کی ٹوٹل جن کاریہ اس میں نام مدر کا نام پتا کا نام ٹوٹل اس میں ا ٹوز ڈوکومنٹ جیسے کی ادھار کارڈ ہے اس کو اور اپنا سٹیفیکٹ کو مطلب پرمار پتر کو بکلانگ پرمار پتر کو ملا ٹھیک اس کے بعد آپ اس ڈوکومنٹ کے انصار اپنا ایڈ ایڈ کارڈ بنوائے گئے کیونکہ بہت ساری سمجھ میرے پاس ایسا آ رہا ہے کہ سر میرا ایڈ ایڈ کارڈ تو بنا ہے لیکن گلتی ہو گیا میرے نام میں گلتی میرے جنم تیتی میرے مات باتوں کو ان سے ہاں جور کر بھی نتی ہے کہ آپ ایسی گلتیاں نہ کریں ٹھیک اب آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بولتے ہیں کہ دوست تم ایک بات کو دو بہ تن بر بولتے ہو تو گائز ہم آپ سے بتا دیں کہ یہ ہماری کام ہے آپ کو ہماری الوچنا کرنا ہے تو کیجئے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں کیونکہ جس چیز کو ہم فیس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیونکہ ہم بھی ایک دیبیانگ ہے اسی لئے ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس گلتیوں کو نہ ریپیٹ کریں تو آج کی ہماری جنکاری کیسی لگی یہ آپ جرور بتائیے جو لوگ ہمارے نئے چینل کو نہیں جانتے ہیں اس نئے چینل پہ ہم 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 لوگوں سے بات چیت کرتے رہیں گے اس لئے چینل کا لنکھ ہم ڈسکریپسن میں دیں گے اور کومنٹ باکس میں بھی اس کو پین کر دیں گے آپ وہاں بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ایک بار اس کا نام بتا ہے انڈیا نمبر ون بلوگ چینل کا نام ہے وہاں پہ ہماری بہت ساری بلوگ ویڈیو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے انٹرٹین کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں بتائیں گا کہ ہماری ویڈیو کیسی لگی اور ویڈیو